مرل کی گیت پولیس کا گھیرہ تن ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پہلے تو وہ خود کو جھوک سے یار کا بے تاج مادشاہ سنجھ رہا تھا اور پولیس بھی حضرت اس کی اور اس کے باپ کی جی حضوری بھی لگی رہتی تھی لیکن اب اس پی ارسلان میرل کی گلے کی ہٹی ثابت ہو رہا ہے اس پی ارسلان کو جائے وکوا سے میرل کے خاص بندے کی مندری مل گئی ہے جو کہ اقبال کے اقبال کے دوران چھیدہ جھپٹی میں اس کے کان سے گر گئی تھی یہی مندری میرل کے پولازم کی گرفتاری کے لیے کافی ہے اسی مندری کی بنیاد پر اس پی ارسلان میرل کے آدمی کو گرفتار کر چکا ہے اب میرل اپنے بندے کو پولیس کی گرفت سے آزاد کروانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور اس مقصد کے لئے اپنے آدمیوں کے ساتھ اے ایس پی ارسلان اور پولیس کی گارتر کا راستہ رکھے گا یعنی کہ میرل کو پھل کر سامنے آئے گا میرل اور اے ایس پی ارسلان کے آدمیوں کے مقابلے میں زیادہ آدمیں میرل کے ہی ماری جائیں گے میرل اے ایس پی ارسلان کو زید کھتے کی ہر ممکن کوشش کرے گا حتیٰ کہ اسے نوکری سے سسپین کروا کر اسے اسی که جیل میں قید کروا دے گا اور سمجھے گا کہ وہ کامیاب ہو چکا لیکن لوسی طرف موری اور سسے بھی حاموشی کے ساتھ بیٹھنے والی نہیں سسے اپنے بھائی قرد موری شکت کا انتقام لینے کے لیے ہر ممکن حق تک جائے گی موری پہ حاصل ملازمہ زینی موری سے اپنے مقصد کی بات اگلوانے کے لیے اس سے کہے گی کہ شکت خوب مار دیا گیا ہے یہ چیز موری کے غزب کو دعوت دے گی اور وہ میرل سے بدلہ لینے کا اہد کر لے گی سرداری بیٹر موز علیہ ایک بار پھر پیرل کی گیر مجھوٹ کی سے فائدہ اٹھا کر زینی کو زہر کی پڑیا دیں گی کہ وہ موری کو دوپ میں شامل کر کے پھلا دیں لیکن موری کو تو آئیدار بچنا ہی ہے کیونکہ ایک حویلی میں اے ایس پی ارسلان کے واحد ہے وہ موری ہی ہے